موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان یکوپ جاوید کمیانا حسب معمول آپ کے لئے خوبصورت قرآن باق مال لو اور آج باق مال لوگ میں عجیب باق مال لوگ ہیں سعودی عرب میں حجاز مقدس سردار والنبیہ کی سرزمین پہ ایک ایسی شخصیت جو پکے سجدہ ریز پہجد گزار پہجد گزار پاک دامن اولاد اور وہاں انہوں نے کوئی تین دہائیوں سے زیادہ خدمات سر انجام دی سعودی سی پورٹ پہ وہ ایجزیکٹیف کے طور پہ انہوں نے کام کیا بادشاہوں کے ساتھ کام کیا لیکن کبھی آنکھیں نہیں چکائی وہ اکڑ کے چلے پاکستان کا فلیگ سر بلند کر کے رکھا اب بیس کروڑ عوام کے لئے وہ وہاں ریپ کے طور پہ رہے جب پاکستان واپس لوٹے پھر پاکستان کی خدمات سر انجام دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی جی ہاں ہم آج جس شخصیت کو زہمت دی ہے باقمال لوگ میں وہ ہمارے عزیز ترین دوست جناب اماناللہ احمد صاحب اماناللہ صاحب اور ان کے ساتھ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے سابق ڈائریکٹر جناب سعید رانہ صاحب ہمارا ان کا ساتھ تقریباً تین دہائیوں سے رہا نہایت پروفیشنل آفسر وہ آج آپ کو اپنے قصے سنائیں گے ائرپورٹ کیسے چلتے ہیں سیکیورٹی کیسے چلتی ہے حادثہ سے کیسے نپڑا جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو اپنے معزز پینلس سے مراکات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام باکمال لوگ سر سب سے پہلے جی آپ کی دوست ٹی وی کی ٹیم جو باکمال لوگ اس کا شکر گزار ہے جس کے پیچھے آپ کی دعائیں سارا دن دہتی ہیں دوستوں کی دعائیں نہیں شک اس میں بہت شک نہیں اور دوست کے لیے بہت دعائیں ٹینکیو روز سر کامیاب کرے اور سر مجھے موقع دیا میں بہت شکر گزار ٹینکیو روز رانہ صاحب اور جناب عمان اللہ صاحب سپیننگ فار ونڈرفل ڈی ویدس عمان اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جہاں آپ نے امام الانبیاء کی سرزمین پہ عمر کا ایک حصہ گزارا اور وہیں آپ کے ننے ننے چکس اولاد اللہ تعالی نے آپ کو دی ہفتے کے بعد مجرم کی گردن سرعام کلم کا دی جاتی ہے یہ نظام یہاں کیوں نہیں آ سکتا یہاں تین دہائیوں تک رل جاتے ہیں قیدو بند کی سوقتیں پھر ستائیس سال کے بعد پتا چلتا ہے بے گناہ ہے بری کر دو ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہ شریع نظام میں ہفتے کے بعد گردن کلم کا دینا اور یہاں بڑھاپے تک انصاف نہ ملنا ناظرین کو شیئر کرائیے سر سر یہی جو ڈیفرنس ہے یہ چودہ سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے ذریعے یہ نفاظ کیا تنفیذ ہوئی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خطہ یہ محروم ہے ابھی تک ان کا فالور ہے یہ جبکہ ہم یہ ملک بھی اسی نظریے پہ لیا ہے ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سردار الانبیاء کی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فلان سنت تمام سنتیں لیکن جو افضل ہے جس پہ انصاف کا ترازو قائم ہے جس پہ حضرت عمر فاروق تروار نکال لیتے ہیں اس پہ ہم کیوں نہیں جا سکے تمام مسلم امہ جو ہے اس کی طرف کیوں نہیں جا سکے اگر ہم اس پہ چلے جائیں تو یہ سارے آج یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کیوں نہیں جا سکے اور آج ہماری تنزلے کی جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں انصاف کا نہ ملنا بھی جرائم کی پرموشن ہے سر افکورس کیونکہ ہم شریعہ پر امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں اگر شریعہ کو لانے کی کوشش بھی یہاں کی جاتی ہے تو بہت ہرڈلز ہیں اور لوگ نہیں چاہتے ہیں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے شریعہ ہمارے سارے مسائل کا حل اسلامی شریعہ میں مضمئن ہے ماشاءاللہ رن صاحب نظام مصطفیٰ پہ بات امانولا صاحب نے کی آپ چونکہ ایک سیزنڈ اینڈ پرفیشنل ائرپورٹ سکورٹی فورس کے سابق ڈائریکٹر بڑے ائرپورٹ پہ آپ نے ایک نچلے درجے کے آفسر سے سٹارٹ کر کے پھر ہائی پرفائل آپ نے آسائنمنٹ کی ہمیں یہ بتا دیجئے ایک معروف انسیڈنٹ ہے بڑا افسوسناک حادثہ ہے بارہ مائی جس دن سابق چیف جسس کراچی ائرپورٹ پہ تشریف لے گئے کراچی خون سے انحالا دیا گیا ائرپورٹ پہ کیا انزام آگتے ہیں روکا گیا آپ کو بتایا گیا کہ روک دیجئے یا آپ نے اپنی ویان استعمال کرتے ہوئے کہ شہر میں حالات بڑے خراب ہیں آپ نے اس تمام کانٹیجنٹ کو ہولڈ رکھا کہ شہر ان کے ساتھ بھی حادثہ نہ ہو بارہ مائی کا دن جو ہے وہ تو اعتباد یہ ہے کہ میں اس دن چیف جیوٹی افسر کراچی ائرپورٹ رہا ہوں آئیہ اپتو سے سال دیکھ موژپ اور ان فیکٹ وہ ایک بڑا پروفیشنلی بھی بہت ایکسپیرنس کار تجربیہ کا دن تھے کیونکہ بہت بڑی مومنٹ تھی اور اس کے لئے میں ایک دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جج شاہ باہر ہے لیکنے ساتھ اگرہ بہت سارا سچلے ہے میں اپنا کانٹیجنٹ بھی وہاں تیار رکھا یہ ارپورٹ جانتا تھا کہ سیکورٹی کا تعلق ہے کہ اس دن ہم نے ڈپلائیمنٹ جو نعمل ہے اس سے کوئی تین سے چار دنے پڑھا دی اپنے لوگ وہاں ڈپلائی کر دیا تاکہ ارپورٹ کو تو نقصان نہ پاہن شکے کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے کہ لوگ اس سے غلط فیضہ نہ اٹھا سکے بارہ مائی والے دن شاید کی طرف سے تو کارڈنڈ آف تھا بہت آت تک بہت لوگ کم آت جا سکتے تھے لیکن ارپورٹ میں سب سے بڑا پرابم نہیں تھا کہ پورا دنے تجاج چل رہا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا کہ جو فلائٹ کے پاسنجر آئے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے وہ سارا کراؤڈ ارپورٹ پہ تھا اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا اور اندر سے باہر نہیں آسکتے تھے اور جو آئے ہوئے ہیں کسی فلائٹ سے باپنے گھر نہیں جا سکتے تھے وہ کراؤڈ ارپورٹ پہ تھا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ ارپورٹ پہ پہنچ چکے تھے ان کی فلائٹیں ہی تھیں وہ دسٹرپ ہوگی فلائٹ نہیں ٹیک آف کر سکیں وہ ان کا شور شربہ ان کو کنٹرول کرنا آپ ایک کیویٹر ہونے کی سیئر سے جانتے ہیں کہ جب فلائٹ لے ہوتی ہے اور اگر ایک دیکھ لے ہوتی تو کیا ہوتا ہے جب پورا سسٹم جیم ہو جائے اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارپورٹ پہ کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح ارپورٹ سیکیورٹی کا رینج کیا گیا اور کیسے ہم نے اس کو کنٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس دن اس پورے سیچیوشن کو پورا دن حمل کیا اور ان سے جو ہمارے جڈ شاہب تھے وہ کلاہ صاحبان سے صاحبک چیف جسٹس صاحب ہے اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھ تھی تھے ان کے ساتھ بھی سارا دن موجود رہے تاکہ کوئی انہیں نہ نفسان پچا سکے یا اخدانہ حاصل کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے جو ارپورٹ کے لئے درامی کا باعث بن جائے اچھا رینج صاحب یہ بتائیے بڑی مشہور بات ہے دنیا میں کہ جیڑا بندہ لاہور گڑی چلا گیا اور دنیا کدھر مار نہیں کھاندہ سو آپ نے بارہ بھائی کا جو وہاں ایک بہت بڑا خوفناک تھنڈر سٹرام جس کو آپ نے خود فیس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے آفسر پھر اس طرح کے تمام حادثہ سے نپنے کے لئے ڈائمنڈ ہے کیا ارپورٹ سکوٹی فورس نے اس کا رواڈ دیا بلکل شکر الحمدللہ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مربانی سے دپارٹمنٹ نے بہت عزت افضائی کی میں آیا اس کے بعد بھی اور سے پہلے بھی میرے ساتھ اللہ کی بڑی خصوصی مربانی نے کہ میں کمانڈ پورسٹ پر ہی رہا اور اس کے بعد بھی میں نے کراچی ارپورٹ پر کمانڈ کیا میں ایک اینڈوی کو کمانڈ کیا جو ہمارے بیسک ٹریننگ جہاں دی جاتی ہے اور وہاں پر بیڈ پاس آٹ ہوتے ہیں پر لوگوں کو سپیشلائز ٹرینیز دی جاتی ہیں تو کمانڈ کیا لاہور ایرپورٹ کو کمانڈ کیا تو یہ سارے اللہ کی مربانی سے اور دپارٹمنٹ جزے دی جو پرفیشنلی ناظرین آپ نے گوھر کیا کہ اتنا بڑا اتنا بڑا کراچی شہر جو دنیا کا ہب ہے تمام دنیا کے لوگ وہاں ہیں بزنس وہاں ہیں ایک بہت بڑی ڈیمانسٹریشن تھی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ جنائیٹری ایرپورٹ پر تھا اور اس پہ رانا سعید صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے یوت گزاری اور کمال عزت انہوں نے پائی ابھی ہمارے ساتھ پچھلے پرورام میں آپ نے دیکھا ہوگئے کہ چودری افتغاز صاحب موجود تھے وہ بھی ڈائیکٹر تھے یہ ہیرہ لوگ ہیں آگے بھی ہیرے تراشے جانے چاہیے ہماری گفت کو جاری رہے گی ہم امان صاحب کو پھر زحمت دیں گے انصاف کے تقاضے کیا ہیں اگر سعودی عرب میں ہو سکتا ہے تو ہمارے اس وطن عزیز میں کیوں نہیں سکتا ہمارے ساتھ رہے چھوٹا سا وقفہ کہتے ہیں پروڈیوسر کا حکم ماننا پڑتا ہے اور وقفہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ رہے گے ہم یوں لوٹیں ہمارے گفت کو چل رہی تھی آپ سے کہ پھر آپ نے کمان 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 ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو فائنائشلی بھی لک آفٹر کیا یا ایک نلنا سا ٹکڑا اپریسیشن کا دیتے ہوئے بھی ہمارے بڑے گھبراتے ہیں خود اگر ان کی پوسٹنگ ابھی آ جائے کہ کسی برگیڈر صاحب نے ایک پورٹس کوٹی فورٹس کے کسی آفسر نے نیویرک جانا ہے تو کاغذ اس سے وقت تیار ہو جاتے ہیں آپ جیسے آفسرز نے افقار چوئیس جیسے آفسرز نے مرہوم تنویر خان جیسے آفسرز نے اور ہمارے پرانے ساتھیوں نے کمال دکھایا کوئی سٹیگما نہیں ہے کوئی داغ نہیں ہے بے داغ جوب ہے کیا ریوارڈ دیا آپ کے بیٹے کو گریٹ سیونٹین میں نوکری دیئے ایس ایف نے یا کسی ادارے میں لک آفٹر کیا ہمیں مونٹری بینیفٹس کا بتائیے دیکھیں جہاں تک مونٹری بینیفٹس کا تعلق ہے عام لوگوں نے جیسے آپ نے ذکر کیا چلیف افتخار صاحب نے میں نے مرہوم تنگیر صاحب نے ہم لوگ نے جب سربش شروع کی تو یہ ایس ایف نے بہت پیتہٹک کنڈیشنز تھی یونی فارم تک نہیں تھی میں نے افتخار صاحب کے ساتھ جو پہلے پوام کیا تو اس میں کہا تھا کہ چونکہ میں چہتر میں سیونٹی سکس میں نیولی بار ان پی آئی ہے اور آپ کو دو مہنے کے بعد ایس 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 بن گئی میں نے صاحب کو بزاق سے کہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چار پائیاں سنگلیوں سے بند ہی ہوئی پرانے ٹینٹ اس کا نام ایس 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 تھا پھر کمال ایس 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 بنی ہم لوگ ارپورٹ پر کمپیر کرتے تھے کہ پی آئی یا سی ایس ای کے لوگ آج جو ہماری پی آئی اس وقت پی آئی جب سی ایس بن گیا تو اسے کپیریزن شروع ہو گیا لیکن ہم لوگوں کو اس طرح ویجز نہیں ہیں بٹ اللہ تعالی کی یہ خصوصی مربانی ہے آج ایس ایف کی جو ویجز ہیں ہم پر پی آئی یا سی ای آئی بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پینشن یا آپ کی ویجز ہم سے بہت بہتر ہیں ویجز کے علاوہ ایک بہترین فرش کر گئے دیپارٹمنٹ بہت سارے آج جو لیٹسٹ اس وقت دیویلپمنٹ ہے کہ ایس ایف فانڈیشن بن گئی ہے ایس ایف فانڈیشن بن گئی ہے سوسائیٹیز بن گئی ہے سوسائیٹیز بن گئی ہے سوسائیٹیز بن گئی ہے اسے پیسیٹ اف ٹائم کیونکہ ایس ایف نیو بارل دیپارٹمنٹ اور دیفنیٹیلی ٹیکس ٹائم کسی چیز کو بھی اڑان بڑھتے ہوئے ٹیک اف کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ایس ایف کے لیے اتنے لوگ بھی آئے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا کسی نے کم ڈالا کسی نے کم زیادہ ڈالا یہ تھوڑا ساتھ بیٹا بلتا پھر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اچیو کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے تینکیو رانہ صاحب ہم آپ سے گفت کو جاری رکھیں گے امان اللہ صاحب کو ہم زہمہ دیتے ہیں کہ جی امان صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ ہم نے ایک ہٹ دھرمی کی اختیار رکھ کر رکھی ہے جی آئی ٹی آپ کو پسند ہے وا وا مجھے پسند نہیں ٹھاڑھا ہم اداروں کا احترام کب سیکھیں گے ہم سڑکوں کے توڑ پھوڑ بسوں کی توڑ پھوڑ اداروں کی توڑ پھوڑ اس سے کب نکلیں گے ہم سفیسٹی میں ابھی یورپ میں تھا امریکہ میں لنڈر میں تھا ام سوری لنڈر میں میں نے یورپی یونین کا جو ریفرینڈن تھا اس کو لائیو کور کیا خاموشی سے خوبصورت ڈبے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے آ رہے ہیں چتریاں لی ہوئے ہیں بوٹ ڈالا چلے گئے ہم نے ہنگام ہم پیدا ہی ہنگام میں ہوئے ہوئے ہیں اور کب 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 سفیسٹیکیشن آئے گی کوئی دعا کیجئے یا کوئی دعا کیجئے اس کی دعا میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنی جو ہمیں دیا گیا ہے پروگرام شریعہ اسلامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ذابطہ حیات قرآن کریم کی شکر میں عطا فائم ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں اپنی زندگیوں پر ایز اینڈی ویژیو اور ایز این معاشرے میں بھی آپ یقین کریں اس طرح کا پیارا معاشرہ دنیا میں نہیں بن سکتا آپ نے دیکھ لے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جہاں جہاں اس کی مثال معاشرے کی اسلامی معاشرے کی آپ اس کی نظیر نہیں ملتی اور یہاں بھی ابھی کیوں یہ چیزیں ہیں ہردرمیہ کیوں ہیں اور یہ فیلیس کیوں ہے وائلنس کیوں ہے ایروگنس کیوں ہے دین دین سے دوری دوری ہے کتاب سے دوری امان صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے تو چلے عادت بنا لی ہے میں نہ مانو میں نہ مانو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تو وائرس امریکہ میں زیادہ ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن جیت لیا ہے عوام مانی نہیں اگر عوام ابھی عوام اور اس کا جھگڑا چلنا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ تو وہ بھی ریکڈ ہے یعنی دھاندری ادھر بھی پہنچی ہوئی ہے سر جی دیکھیں برائی اور اچھائی یہ دونوں جب سے دنیاں بھڑی ہیں ساتھ ساتھ دونوں کا چولے داموں کا ساتھ برائی کو آپ الگ نہیں کر سکتے برائی رہے گی تو آپ کو اچھائی کا پتہ چلے گا عوام صاحب یہ بھی بتا جائے کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریبہ کیوں ہیں آپ مجھے بتائیں ہم ہمیں مارنے والے باہر سے نہیں ہیں جی عرب کتنے مسلمان ہیں جی کیا تعداد ہیں ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں کبھی ہم امان میں لڑ رہے ہیں کبھی ہم مسکت میں لڑ رہے ہیں کبھی ہم فلان لڑ رہے ہیں ہمیں مارنے والا یہودی تو بات کی بات ہے اس پہ بھی کوئی فرمائیے کہ کیوں وائے مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ مدرسہ فلان کا ہے یہ مسجد فلان کا ہے میں وہاں نماز نہیں پڑ سکتا وہ یہاں نہیں آ سکتا اس پہ بھی فرمائیے کیوں علماء علماء کے اوپر کوئی حد لاغنی ہوتی میں پھر ایک ارز کروں گا کہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ غیر اسلامی ہے میں نے سعودیہ میں دیکھا ہے کہ انٹرمیڈیر ہر سیکنڈری سکول کے بچے ہوتے ہیں جب وہ انٹرمیڈیر کر لیتے ہیں جسے ہمیں ایف اے یا تو وہ سائنس کے سٹونٹس یا آئی ٹی کے سٹونٹس سب کچھ وہ پڑھتے ہیں فیزیکس کیمیسٹی ساتھ وہ یہ اسلامی شریعہ کا سسٹم بھی پڑھاتے ہیں اور انٹرمیڈیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی بن جاتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا امان صاحب اس سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن یہ مدرسوں میں کیوں بچوں کی جو پنیلی تیار ہو رہی ہے سارے مدرسے نہیں لیکن ٹیررس مدرسے سے پکڑا گیا یہ بیس سال پہلے نہیں تھا سر بیس سال پہلے نہیں تھا مسجدوں میں مسجد میں نرندر موڈی نے بم نہیں مارا سر ٹھیک ہے مسجد میں را نے نہیں مارا مساد نے نہیں مارا مسجد میں ہم اپنے بچوں کو شہید کر رہے ہیں ای پی ایس میں مسلمان بچے مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں یہ ظلم نہیں ہے سار ہم خود ٹیررسٹ پر رکھ کر رہے ہیں ساری تیسے گا کیوں جب ہمارے کالیجز سب سب ایڈیوکیشن سسٹم اس میں اسلام کا رنگ آ جائے گا تو ہمیں مدارس پہ ٹپنڈ ہی نہیں کرنا پڑے گا جہاں کے لوگوں کو مسگائیڈ کیا جاتا ہے انٹرینڈ ان کلچرل ان سیولائز ایک مولنہ بچوں کو کیا پڑا آ سکتا ہے کیا دے سکتا ہے اچھا پھر ظلم کی بات دیکھیں پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ بابری مسجد شہید کی جاری ہے کچھ نہیں ہوا کان پہ جونی رہی گی یہاں ذرا کوئی بات ہو جائے تو تلوارے نکلاتی ہیں توپے نکلاتی ہیں سب کے سامنے ہمارے ہاں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کے گلے کار دیے جائیں ہمارے فوجی جوانوں کے ہمارے پولیس والوں کے ہمارے سیولینز کے ہمارے گھروں میں کال مجرم ہے پاکستان مجرم ہے ایڈیا میں ہو جائے ہم مجرم ہیں کوئی پوچھنے والا ہے ہمارے پروسی بول کو امان صاحب کوئی پوچھنے والا ہے کہ ہمیں مار جائیں تو پھر بھی ہم نے کیا ادھر کوئی ان کے بندے کر جائیں تو پھر بھی ہم نے کیا اقوائی میں حتدہ سوئی ہوئی ہے دنیا سوئی ہوئی ہے کشمیر میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہماری معزز خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری بہت بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آنکھیں بند ہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی ان کا ضمیر جگائی ہے سر سب جب تک مسلمان ایک پرشم کے نیجے اکٹھنیوں میں یہ قرآن کا جو میں سے لا تفرق ہوں اپنے میں فرق بندی بند کریں نہ کریں جب تک یہ اسے نہیں مانیں گے حکم کو حکم عزدی کو اس وقت تک ہم مار کرتے رہیں گے پرشتے رہیں گے عبان صاحب ہماری گفت کو جاری رہے گی کوئی ٹاپک ایسا چھ گیا کہ ایموشنل ہونا پڑا دکھ کی بات ہے ہم یہی سے سلسل اکرام جاری رکھیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا فقفہ ملتے ہیں ننے سے وقت ایک بات ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی جناب عمان صاحب سے ہم عمان صاحب سے صرف اتنا کہیں گے کہ اس کے لئے کوئی دعا کی جائے کیا کہہ جائے کہ مسلمان ار ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائے سکتے اور یہ ظلم بند ہو جائے یہ ظلم و بربیہ جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ بند ہو اور دشمن تباہ و برباد ہو جائے اس کے لئے صرف دعا دعا بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب ایک ہو مسلم اپاس بانی کے لئے جی رانا صاحب رانا صاحب کراچی پہ آپ کو اللہ نے سرکھ رو کیا تمام آپ نے کمانڈ کی صرف یہ بتائیے کہ باقی اداروں کو چھوڑ دیں اتنا فلرش کرنے والے ادارے کے اندر کرپشن کی ریشو کیا ہے اور میرٹ کا جنازہ کس حد تک نہیں نکلا اب ازرا مقصر بتائیے گا میں آپ کو ایک بات مجھو اس پر پرائیڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بہت سی ایسیفی رکروٹمنٹس میں خود شامل رہا ہوں پاکستان کے سب اداروں میں نائنٹین نائن پرسنٹ میک ایسیٹوں میرٹ پہ ہیں شاید ایک پرسنٹ کہیں فیزار ہے تو یہ دنیا ہے جو پر ہردیس سے علاوہ جو ہماری رکروٹمنٹ ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے اس میں میرٹ آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے بچے کو رکھا گیا سیونٹین میں بنیادی ورہا یہ ہے کہ میرٹ پہ سیلیکشن ہوتی جائے لیکن میرٹس کوٹے میں تو آنا چاہیے ہمارا کوئی کوٹا ہم کر رہا نہیں ہے میں دیفنس مسٹر صاحب اور ڈائریکٹر جنرل ایرپورٹس کوٹی فورس اور وزیر ادارم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جو سارا دن ان مورچوں پہ لڑتے ہیں جو ان ایرپورٹس کی حفاظت کرتے ہیں چھوڑا سا پوٹا مخصوص ہوتا ہے لیکن اس میں بھی میرٹ ہے اس میں بھی میرٹ ہے جس نے لوگوں کے بچے ہیں وہ افسر کا بیٹا ہو یا کسی سپائی کامیرٹ ہے اس کا میرٹ ہے وہ جو اس میں آئے گا جو جس کی پوزیشن اپنے میرٹ پر آئے گا اس کو رکھیں گے وہ کوئی بھی ہو اس میں باقی اس میں کوئی ہو جہاں تک دوسرا آپ کا تعلق تھا اس کا اس کا اس سلسلے میں بھی میرے خیال میں سزاو جزا آپ کے ہاں بہت تیسری ہے کہ ہمارے ہاں اس میں اکانٹیبیلٹی ہے اب جہاں بھی قانون کا نفاظ چاہتے ہوں وہاں دو چیزیں ہوں ایک تو معقول بے جزوں جو پہلے نہیں تھی بشک الحمدللہ بیعصر کے معقول بے جز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام جو ہے چیک انڈ بیلنس ہے بہت زیادہ ہم ساتھ ساتھ پنش کر سکتے ہیں سخت ازام ہے سخت سمری کورٹ مارشل کے جب پاکستان آرمیہ کے کے لئے اختیارات ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پر کسی غلطی پر اس کو سلا دی جاتی ہے جب اکانٹیبیلٹی فوری ہو تو اس کے چانسل بہت کم ہوتے جاتے ہیں پیارا صاحب تینکیو بی بچ اور جناب اماناللہ صاحب ہست ریے مسکرات ریے ہم پھر ہی کٹھی ہوں گے اس ٹاپک کو ہم لے کے آگے چلیں گے ہم پاکستان کے اس بیس کلوڑ عوام کو ہنستہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ادارے پھلے پھولے اور یہ ملک ترقی کرے اس کا فلیگ اقوام محتوطہ میں سب سے زیادہ اونچا بلند ہو اور ہم محفوظ رہے ہیں مسلمان محفوظ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر سٹیگما لگوانے والے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں نہیں ناظرین بیس کلوڑ عوام سن رہی ہے کہ مسلمان سردار الانبیاء کا فالور دہشتگرد نہیں ہو سکتا اس کے اوپر دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے وزیراعظم کو شہید کیا جا رہا ہے ناظرین اگلے پرورام تک اپنے میز بان یکوپ جعوید کمیانہ کو اجاز دیجئے پاکستان زندہ بار